الحمدللہ کہ ہم شیعہ ہیں شیعہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے سمجھ رہے ہیں آپ شیعہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے یہاں قتل کیا جا رہا ہے وہاں قتل کیا جا رہا ہے وہاں قتل کیا جا رہا ہے ایک بات میں بہت دور سے آپ یہ قدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ قتل کر رہے ہیں جو لوگ قتل کر رہے ہیں اب کچھ نام نہاتھ سلو پسند لوگ نہیں یہ وہ نہیں ہیں وہ نہیں ہیں وہ نہیں ہیں میں ایک بات ضرور آپ یہ خدمت پرس کروں گا دل کا کرب ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ محلے میں کوئی لڑکا بدماش نکل گیا سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں ارے بھئیہ محلے میں کوئی لڑکا خدا کرے میری بات آپ تک بہت جائے کہ محلے میں کوئی لڑکا بدماش نکل گیا یہاں چوری کر رہا وہاں چوری کر رہا ہے ان کو پریشان کر رہا ہے ان کو پریشان کر رہا ہے اب اس کا باپ تو کچھ کہیں نہیں رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا بیٹا نہیں ہے ہائے ہائے انا آپ نے آنے کی ساتھ خدا کے لئے بیدار ہوئیے بھائی انسان بڑی ہے انسان بہت توجہ آپ ادرات کی جاتا ہوں ہم کہہ رہے ہیں ان کا بیٹا نہیں ہے اب باپ تو یہ ہے کہ باپ کہے کہ ہم نے اسے آ کر دیا خدا کے لئے بیدار ہوئیے تو اب جو لوگ اس طرح سے ظلم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو بھائی آپ کیوں صفائی دینے کے یہ وہ نہیں ہیں ان کی قوم کہے کہ یہ ہم نہیں ہیں ایک صلوات پڑھیں برمحمد وآلہ 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 ایک بابا دو بلن صلوات پڑھیں برمحمد وآلہ وآلہ آپ سے پر دوسری صفائی دینے میں لگیں کہ یہ وہ نہیں ہیں وہ نہیں ہیں وہ نہیں ہیں ہم ان کی طرف سے کوئی بیان آیا ایک صلوات پڑھیں برمحمد وآلہ 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 کسی کا کوئی بیان آیا کوئی بیان نہیں آیا آپ شکرہ دیکھیں شیخ صدوق علی الرحمہ بہت بڑے عالم انہوں نے کتاب لکھی ہے فضائل الشیعہ ان کے سامنے آگے کسی نے کہا کہ مولا آپ کے دشمن بڑا تانہ دیتے ہیں بہت پریشان کرتے ہیں تو امام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ کبھی کبھی تم کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہو اور تمہارا دامن نیکیوں سے بھر جاتا ہے اللہ وآلہ کہ تم کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہو دیکھیں ایسے بنیئے تم کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہو اور تمہارا دامن نیکیوں سے بھر جاتا ہے کہ مولا ایسا کیسے ہوتا ہے کہ ایسا اس طرح سے ہوتا ہے کہ کہیں کچھ لوگ بیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارا شکوا کر رہے ہوتے ہیں ہائے 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 یعنی ہمارا یعنی آل محمد کا شکوا کر رہے ہوتے ہیں آل محمد کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں آل محمد کے خلاف گفتگو کر رہے ہوتے ہیں امام نے فرمایا وہ ہمارے خلاف گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تم ان کے سامنے سے نکلتے ہو تم سنتے بھی نہیں کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ تمہیں دیکھ کے چپ ہو جاتے ہیں ایک صلابات پڑھنے پر محمد والے محمد چپ ہو جاتے ہیں تو وہ چپ ہو جاتے ہیں اور تمہارا دائمان نیکیوں سے بھر جاتا ہے تو بھائی اگر ہم کو شیعہ سمجھ کر اہلِ بیت کا چاہنے والا سمجھ کر کوئی چپ ہو جائے تو دامن نیکیوں سے بھر جائے اور کہیں کسی کو صرف اس جھرم میں قتل کر دیا جائے کہ یہ ولایتِ علی کا قائل ہے یہ حسین پر ہونے والا ہے یہ حسین کا آزادار ہے یہ حسین کا ماتمدار ہے اللہ اکبر ہاں عزیزوں لیکن یہ حقیقت ہے عزیزوں کہ چودہ سو سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیں قتل کیا جاتا رہا ہم پر ظلم ڈھائے جاتے رہے ہمیں دیواروں میں چنا جاتا رہا ہمارے بچوں کو قتل کیا جاتا رہا ہماری عورتیں بیوہ ہوتی رہیں ہمارے بچے یتیم ہوتے رہے یہ تو چودہ سو سال کی تاریخ ہے نا ہوتے رہے ہم ہمیشہ قتل ہوتے رہے لیکن پیغمبر نے فرمایا یا علی انتا وشیعتو کا ہم الفائزون فی الدنیا والآخرہ یا علی آپ کے شیعہ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے چلی آخرت میں کامیاب ہوں گے دنیا میں کیسے کامیاب ہیں مر رہے ہیں مگر کامیاب قتل ہو رہے ہیں مگر کامیاب زبا ہو رہے ہیں مگر کامیاب گھر لوٹے جا رہے ہیں مگر کامیاب مال نہیں ہے مگر کامیاب حکومت ہاتھ پہ نہیں ہے مگر کامیاب سیاست پہ کوئی حصہ نہیں ہے مگر کامیاب اور وہ بھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ رسول کہہ رہے ہیں قبلہ کامیابی یہ ہے کہ چودہ سو سال سے ہم پر ظلم ڈھانے کے باوجود آج تک کوئی ہمارے کسی عالم سے نہیں ہمارے کسی مرجع سے نہیں ہمارے کسی مجدس سے نہیں ہمارے کسی محدث سے نہیں بلکہ ہمارے کسی بچے سے بھی یہ نہ کہلوا سکا کہ رسول کے بعد پہلے یہ پھر وہ پھر وہ پھر علی ایک صلوات اور پردے پر محمد و آل وحمد ایک صلوات اور پردے پر محمد و آل وحمد بس عزیزوں یہ شہادت تو ہماری میراس ہے اس لیے کہ ہم سید الشہداء کے ماننے والے ہیں